ہم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں انتہائی افسوس ناک واقعی کی طرف لے کر جانا چاہتی ہوں آپ کو بات کرنا چاہتی ہوں اس پر روہ سال پتنگ بازی سے دو بچوں سمیت چار افراد جابا حق ہوا ہے یکوم مارچ کو بارہ سالہ بچہ پتنگ پکڑتے ہوئے رکشے سے ٹکرا کر جابا حق ہوا ہے دس مارچ کو سات سالہ بچہ پتنگ پکڑتے ہوئے چھت سے گر کر جابا حق ہوا ہے بائیس مارچ کو نوجوان آصف پتنگ کی دور گلے پر پھرنے سے جابا حق ہوا ہے وزیرعالہ مریم نواز صاحبہ نے دھاتی تار بنانے بیچنے اور خریدنے پر کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہے چوبیس گھنٹے میں تریسٹھ مقدمات درج ہوئے ہیں ارسٹھ افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک اور انتہائی افسوس ناک واقعہ جو ہے وہ نظر کے سامنے سے گزرا ہے جس کی فٹیجز اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے محمد علی زیا صاحب کپٹن ڈیٹائٹ سی پی او فیصلہ باد میرے ساتھ وہیں پر یہ افسوس ناک واقعہ پیش آیا ہے بہت شکریہ آپ کا سر سب سے پہلے تو مجھے اس واقعے کے بارے میں بتائیے غالباً یہ شخص افطار لے کر گھر کی طرف جا رہا تھا اور جس وقت سارا واقعہ رونما ہوا ہے جی پلیس سینکیو بیری مچ کہ آپ نے مجھے موتا دیا کہ میں اپنا ان پرٹکلر پولیس کا ان جنرل میں ایک بیو پوائنٹ دے سکوں سب سے پہلے تو پلیس میں یہاں پہ کریکشن کرنا چاہوں گا کیونکہ جب ایک خاص ویف چل رہی ہوتی ہے تو انفرشنیٹلی سوشن میڈیا پر یا جنرلی لوگ بہت ساری اور بیگر چیزوں کو اسی ایک خاص ویف ساتھ اٹھ کر دیتے ہیں بلا شبہ آصف نامی شخص کی ڈیسٹ جو ہے دو دن پہلے بڑی افسوسنا موت جو ہے ڈول پھرنے کے ویسے ہوئی لیکن اس طرح جتنے بھی باقی واقعات آپ نے بتائیں ہیں ان کا credible proof ہمارے پاس ہے جو آپ سے نمائن دوگ ہم یا دکھا سکتے ہیں ان کا پتنگ بازی گینگ کے سیزن یا پتنگ پکڑنے یا اڑاتے ہوئے گرنے سے کوئی تعلق نہیں تھا اگر آگے move on کروں اس واقعی بارے میں بتاؤں جو آصف اشتیارت ہے وہ افتاری سے تھوڑ دن پہلے تقریباً چھے بجائے قریب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا جب یہ دھوڑ جو ہے جس کا سامنا اسے کرنا پڑا اور اس کی موقع تو اس کی موقع تو اس کی death ہو گئی تو اس میں بڑا سوسناس واقعہ ہے اور ہم اس واقعے کی انرسیگیشن پر بھی بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پولیس نے پچھتے دو ماہ میں بہت ایک سخت crackdown کیا حیث آباد میں ان پتنگ بازوں اور ان کو گڑانے والوں کے خلاف ہم نے تقریباً چوبیس سو کے قریب ایف آئی آئر درج کی جس میں سے درجن دھر کے قریب ایف آئی آئر ان منیفیکچرز یا درجن کے خلاف تھی جو کہ بڑی مقدار میں ان کو ناصر بناتے ہیں اور بیجتے ہیں اور آگے سلائے کرتے ہیں آٹھ سو پنہ کے قریب ہم نے ایسے وینڈرز کو پکڑا ایسے سپلائرز کو پکڑا جو کہ ان کو بلک میں کہیں سے لاکے یا یہیں سے ایک سیکنڈ ہینڈ دیکھے ان کو آگے ایک تھائیڈ ہینڈ کو فروض کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کائیٹ سائز اور بہت بڑا crackdown کیا تقریباً بائیس ہزار کے قریب ہم نے موٹر سائیکل انٹینہ سکھٹ کیے اپنی ٹرافک کمپین کا ذریعے ہم نے سیمینار کیے ہم نے شورٹی بانڈ تقریباً آٹھ سو سے زیادہ بس اڈو سے اور ہائی رائز بیلڈنگ سے لیے کہ وہاں سے پتنگ بازی نہیں کی جائے گی اور نہ ایسے مٹیل کو ٹرانسپورٹ کیا جائے گا سکولوں میں کالوجز میں ساری ایکیوٹیز کی گئیں اس کے بعد بھی افسوسناک واقعہ ہوا اور بہت ممکن ہے کہ اسے بہت سارے واقعات کو پولیس نے اپنی حکمتوں سے پرونٹ بھی کیا اب تک کتنے لوگ اس میں گرفتار ہو چکے ہیں کتنے لوگوں کو سسائے ہوئی ہیں سزائیں کتنے لوگوں کوئی ہیں پتچیس سو کے قریب لوگوں کو ہم عریس کر کے پابندیس لاسل کر چکے ہیں ان کی کیسے چال رہے ہیں اس کے لئے ساتھ ساتھ ہم نے سوشل میڈیا کا ریکٹ پریک کیا جو کہ کائی فائنگ اسوسیشن و خیفتہ بات پر نام پر نہ صرف ان کی خرید و فروز کرتا تھا بلکہ لوگوں کو ڈیسرنٹ دیش کے بسانت بنانے پر انکریج کرتے تھے بیس کے قریب یہ لوگ ہم نے ہماری ٹیم نے سوشل میڈیا ٹیم نے ان کو وہاں سے بسٹ آؤٹ بسٹ کر کے نکالا اب اس کیس کے بعد ہم تقریباً ہم سترہ سیسریوی کیامراز کی مدد کے ذریعے حالانکہ بڑا مشکل کام ہے نومل کرائیم نہیں یہ ریٹیکٹ کرنا یہ ڈور کو ڈھونڈا اس کے پیچھے اس کو بیک پریک کرنا لیکن عمدللہ ہماری بڑا مشکل کام کر رہے ہیں بڑے پریکنی دنشاءاللہ علی صاحب ایک آر چیز بہت امپورٹنٹ پلیز اس کو ضرور بتائیے گا کہ جو شخص جس کے ویڈیو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ شخص جو جا باک ہوا ہے اس کے لیے کس کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے کیا جو پتنگ گڑارا تھا اس پر مقدمہ درج ہوا ہے اور اگر درج ہوا ہے وہ گرفتار ہوا ہے تو اس پر کس دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے کیا قتل کا مقدمہ درج ہوا ہے یا پتنگ ایکٹ کا ہوا ہے کیونکہ اگر پتنگ ایکٹ کا ہوا ہے تو اس میں تو غالباً سزائے موت نہیں ہے نہیں دیکھیں سب سے پری بات تو یہ کہ مقدمہ نامعلوم لوگوں کے خلاف ہوا ہے چونکہ جب دور تھی تو اس کی اس وقت تو ownership کا اندازہ نہیں تھا لیکن اس میں قتلے 322 جو کہ قتلے خطا کا پرچہ ہوتا ہے ساتھ نے کہا ایک سیڈیس افنس جو ہے اس کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے چونکہ ایک بندے کے اس میں ڈیس ہوئی ہے اس کو ایک سیمپل سیکشن آف لاؤ کے تحت نہیں درج ہیا جا پتا اب جب اس کو انشاءاللہ ہم بیک ٹریک کریں گے اس کے ملزمان کو پکریں گے تو اسی سیکشن کے تحت وہ لوگ چلان ہوں گے اسی طرح اس سے پہلے کی اگر کسی بھی جگہ پہ کسی بھی اسطح کی ڈور سے لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب بسند کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت پولیس کے لیے پنجاب پولیس کے لیے چیلنجز بڑھ جاتے ہیں اور سالہ سال سے ہم اس طرح کے واقعات ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ تکلیف دے مناسب رہے ہوتے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ کہ ایک پراپر میکانیزم ہمارے سامنے نہیں آتا ہے بہت شکریہ آپ کا محمد علی زیا صاحب پرگرام میں ساتھ موجود تھے